اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمم بک منعم ین فہم لا یرجعن بہریں گونگیں اندھے ہیں پس وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یعنی منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں خیر کی باتیں آپ کتنی بھی ان کے سامنے کریں کوئی فائدہ انہیں ہونے والا نہیں وہ اپنی زبان سے ادا کرنے سے عجیز ہے زبان سے بول نہیں سکتے وہ اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں اسی لیے وہ لوگ حق کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے کان آنکھ اور جو ہے ان کی زبان تینوں بن کر دیئے بہرہ گونگا اور ان کو اندھا بنا دیا ہے اب جب بہرہ گونگا اندھا نہ کسی چیز کو سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے تو بس ان کا معاملہ بھی یہی ہے نہ وہ حق سن سکتے ہیں نہ حق بول سکتے ہیں اور نہ ہی حق بیان کر سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ان سے سلب کر لی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جنازے پر میت پر مٹی دالنے کے تعلق سے حدیث دیکھئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی ثمہ اتا قبر المیتی پھر اس میت کی قبر کے پاس آیا فحسا علیہ من قبل رأسیہ ثلاثاں پھر آپ نے تین مٹھی مٹھی میت کی سر کی جانب سے جو ہے ڈالی یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ میت کو تین مٹھی تین لپ مٹھی دینا یہ سنت ہے یہ مسنون ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہر عمل میں ایک بدعات نے یا کسی ضعیف حدیث نے جگہ لے لی ہے یہاں بھی وہی معاملہ ہے لوگ مٹھی تو دیتے ہیں ساتھی ساتھ اس میں دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا یاد رکھئے یہ دعا ثابت نہیں ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مجھے اور آپ کو یہ دعا نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی ذکر اس وقت مسنون جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ اتنا ہی ہے آپ تین لفع مٹھی لیتے اور آپ قبر پر ڈال دیتے ہیں بس یہی ثابت ہے تو یہی عمل ہمیں کرنا ہے اور اس میں ایک اور بدعات ہمارے ہاں اجاد ہو گئی اور ایک اور بدعات نے جنم لے لی ہے جب جب ہم سنت کو ترک کریں گے ضرور بھی ضرور بدعاتیں جنم لیں گی اور یہاں پر ایک اور بدعات نے جنم لے لی وہ ہے خال کی مٹی پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں میت کو دفن کرنے کے وقت جو ہے کچھ یہ لوگوں سے تین لفع مٹیاں لے لے کے پہلے اس کے سر کے پاس دالتے ہیں پورے سر کے پاس جمع کرتے ہیں بھئی کہاں سے تم نے یہ عمل لیا کہاں سے تم نے اس بدعات کو اجاد کر لی ہاں یقیناً اللہ کے نبی ڈالتے ہیں میت کے قبر کے اندر یاد رکھی وہ بھی مٹی ہم کب ڈالتے ہیں جب میت کو دفن کر چکے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکڑی وغیرہ لگا چکے ہوتے ہیں اس کے اوپر چٹائی ڈال دیئے ہوتے ہیں تاکہ مٹی اس تک نہ پہنچے اس کے بعد تین لفع مٹی ڈالنے کا حکم ہے یہاں پر میت کو ابھی دفن کیے قبر میں رکھیں ابھی لکڑی نہیں ڈالے بس اس کی منڈی کو تیڑی کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں خول کی مٹی خول کی مٹی سب سے تین تین مٹی جمع کر کے ایک گھمیلے میں جمع کر کے پھر اس کو میت کے سر کے پاس رکھتے ہیں اللہ اکبر بہت بری بات ہے یہ کیسے عمل ہے جو ہم نے سنتوں کے مخالف میں ایجاد کر لیا ہے ہاں تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے مجھے اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور میت کو یقیناً آپ تین لفع مٹی دیجئے اس وقت کوئی دعا ثابت نہیں ہے اور خول کی مٹی والا ایسا کوئی عمل نہیں ہے بس آپ مو کو تھوڑا قبلہ رکھ کرتے وہ کافی ہے میت کے کوئی آپ کو جو ہے الگ سے مٹی لے کر اس پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے لوگ اور بیداتے کرتے اہدنامہ اس میں رکھ دیا ارے بھائی اس میں آپ لکھ کر کے رکھ رہے ہوئے بھلا بہت نیک تھا اچھا آدمی تھا ایسا تھا فلا تھا ڈھنگا تھا کیا آپ فریشتوں کو نہیں پتا فریشتوں نے تو ساری زندگی اس کی نوٹ کی ہے ہاں اس کا ایک ایک لمحہ اس کی ایک ایک آن نوٹ کی ہے کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے تعلق سے نہیں معلوم جس نے پیدا کیا آپ کس کو یہ ساری چیزیں لکھ کر کے دکھا رہے ہو تو یہ سب بیداتے ہیں اہدنامہ رکھنا فلا فلا چیزیں رکھنا اور الگ الگ چیزیں رکھنا بلکل نہیں آپ ایسا عمل نہیں کر سکتے جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو اس سے سختی سے رکنا چاہیے اور لوگوں کو رکنا چاہیے آپ یاد رکھیں اگر آپ کے والدین ہیں گھر والے ہیں جس کسی کا بھی انتقال ہو آپ آگے بڑھیں آپ علم رکھتے ہیں آپ نے سنا ہے درست سمجھا ہے آپ علم رکھتے ہیں آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کو اس طرح کی بیداتوں سے رکھیں تاکہ جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کم سے کم اس کا آخری سفر تو سنت کے مطابق ہو جائے ساری زندگی تو بیداتوں میں گزر گئی کم سے کم آخری جو رسم ہے آخری جو سفر ہے اس کا وہ کم سے کم سنت کے مطابق ہو جائے اس بات کی فکر اور خیال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک بنائیں بدعاتوں سے دور رکھیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں